آج ہم ایک بہت ہی کامل ٹاپک کو بات کریں گے سوسائیڈ اس کی امچھروات کریں گے ایسے کہ اگر اس دنیا میں لوگ مہرے احساسات ہوتے تو بات کبھی مہرے نفسیات تک نہ پوچھتی سوسائیڈ بیسیکلی کیا ہے جب ہم اپنے آپ کو خود انٹینشنلی مارتے ہیں اس کو ہم سوسائیڈ بولتے ہیں اس کے دو ٹائپس ہیں ایک ایکٹیو سوسائیڈ دوسری پیسیو سوسائیڈ ایکٹیو سوسائیڈ میں ہم اپنی جان خود لے لیتے ہیں کسی بھی طریقے تھے زہر پی کے اپنے آپ کو گولی مار کے کہیں سے جم مار کے اپنے آپ کو آگ لگا کے اور پیسیو سوسائیڈ اس میں بیسیکلی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہم کھانا پینا چوڑ دیتے ہیں اگر ہمیں کوئی ذکحہ میں تو ہم نوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں ہم علاج نہیں کراتے ہیں اگر کوئی آگ لگ جائے کہیں سے تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے اس کو ہم پیسیو سوسائیڈ بولتے ہیں سوسائیڈ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے لوگ جینا نہیں چاہتے وہ جینے سے تنگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جینا نہیں ہے اس وجہ سے وہ مر جاتے ہیں ان کا جو درد ہے وہ شاید حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے یا وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ٹریپ ہو گئے ہیں کہیں اس چیز سے وہ نکل نہیں سکتے نو ڈاؤٹ وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہوں گے کہ وہ بچ جائیں وہ چیز نہ کریں جب ان کو کوئی حل نظر نہیں آتا تب ہی وہ چیزے سے کرتے ہیں اب وہ چیزے سے کیوں کرتے ہیں کیا سوسائیڈ میں صرف وہ ریسپانسیبل ہے خود جو وہ سوسائیڈ کرتا ہے یا ان کی فیملی کمیونٹی ہم سارے لوگ گورنمنٹ جہاں جو بھی ان کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ ریسپانسیبل نہیں ہے کیا کبھی اس نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ اپنی جان بچانے کی اپنی چیزیں شیئر کرنے کی کیا پتہ ہم نے کبھی ان سے بات نہ کی ہو وہ جو چاہتے ہوں گے کہ وہ ہم سے بات کرے لوگ میری بات سنیں کبھی نہ کبھی تو ان نے کوئی وارننگ سائنڈ دی ہوگی کبھی نہ کبھی تو ان نے کہا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہوں یا وہ نا امید ہوگا یا وہ مایوس ہوگا اس کے بہیور سے کبھی ایسا لگا ہوگا کبھی اس نے کسی کو ٹیکسٹ کیا ہوگا تو کہیں ہم نے ان کو لائٹ تو نہیں لیا کبھی ہم نے شاید اس پہ ری ایکٹی نہ کیا ہو یا ہم نے اس کو اس لیول پہ سمجھائی نہ ہو وجوات تو بہت ساری ہوتی ہیں سوسائیڈ کی ہم وجوات کے اندر نہیں جا رہے پھر ہم اب بات کریں گے کہ سوسائیڈ بیسیکل ہوتی کیا ہے اور لوگ جو ہے نا کیوں کرتے ہیں اسے اچھا اب بندہ جو نا اس دنیا میں جو نا آج کل جو سوسائیڈ ہو رہے ہیں چالیس سیکنڈ میں ایک بندہ سوسائیڈ اٹیم کے ساتھ مر جاتا ہے تو تقریباً آٹھ لاکھ لوگ جو نا ہر سال مر جاتے ہیں اب آٹھ لاکھ لوگ جو سوسائیڈ کے ساتھ جو نا گزر جاتے ہیں اس کے پیشے یہ نہیں ہے کہ وہ آٹھ لاکھ لوگ بھی سوسائیڈ کرتے ہیں پچیس لوگ سوسائیڈ کرتے ہیں تب ہی ایک سکسیسفل ہوتا ہے اکمین صاحب سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ریشو ہے کتنے سارے لوگ جو نا سوسائیڈ اٹیم کر رہے ہیں تقریباً ایک سو آٹھ ملین لوگوں کو سوسائیڈ کے خیالات آتے ہیں کہ وہ سوسائیڈ کریں کرتے نہیں یہ اتنے سارے پر ان کے خیالات آتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو کافی سیریس لینا پڑے گا کیونکہ آج کل سوسائیڈ کا ریٹ کافی بڑھتا جا رہا ہے تقریباً سیونٹی سیونٹھ پرسن جو سوسائیڈ ہوتی ہے وہ لو اور میڈل انکم کنٹریز میں ہوتی ہے اور یہ فورت لیڈنگ کاز آف ڈے تھے ہیں ینگ اڈلز سوسائیڈ کرنے والا بندہ جب چلا جاتا ہے تو کافی ساری فیملیز افیکٹیڈ ہوتی ہیں کنٹری افیکٹ ہوتے ہیں کمیونٹی افیکٹ ہوتی ہے پوری انٹائر کمیونٹی کون سا بندہ کہاں پر پرڈٹ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا اب بیسیکلی ہمیں کرنا کیا پڑے گا سوسائیڈ کو ریوینٹ کرنے کے لیے ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے تو آوینیس پیدا کرنی ہوگی ہمیں لوگوں میں آوینیس دینی ہوگی کہ یہ جو سوسائیڈ ہم کر رہے ہیں کہ اس سے نقصانات کتنے ہوتے ہیں اس فیملی کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں ہمارے جو ہے نا اوورال ہماری جو ہے نا پرڈٹ کتنی کم ہو رہے ہیں اور یہ جو سٹیگما ہے سٹیگما کو ہمیں کم کرنا پڑے گا جو دن بر دن بڑھتا جاتا ہے جب بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں وہ سوسائیڈ اٹیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان سے بات نہیں کریں ہمیں ان میں جو ہے نا ہاپ کریئٹ کرنی پڑے گی یہ جو ہے نا اور ہمیں انڈیویڈلی ایس اپیرینٹ ایس اچائیلڈ ایس بھائی ایس اپرینڈ ہمیں ایس ریسپانسیبل سٹیگنا سوسائیڈی کچھ نہ کچھ ان کے لئے کرنا پڑے گا تاکہ وہ سوسائیڈ نہ کریں بیسکلی کچھ میتھ ہیں سوسائیڈ کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم بات کریں گے سوسائیڈ کے بارے میں تو لوگ سوسائیڈ کرنا شاید شروع کر دیں شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہم انڈیوز کر رہے ہیں ان کو سوسائیڈ کریں پر ایسا ہے نہیں ریسیچ کرتی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہو سوسائیٹ پہ آپ اس کو موقع دیتے ہو کہ وہ آپ سے بات کرے کیا پتہ وہ آپ سے شیئر کرے کیا پتہ وہ آپ سے اپنی باتیں بتائیں کہ جو ہے نا مجھے سوسائیٹ کے خیالات آتے ہیں اور میں کرنا چاہتا ہوں کیا پتہ آپ اس کو روک لو تو یہ چیزیں باتیں کرنے سے میرے خیال سے اس چیز کا حل نکلتا ہے ہمیں کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ جو لوگ سوسائیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ attention seeker ہوتے ہیں کیا پتہ کبھی کبھی ہوتے بھی ہوں پر کیا ہم سب کو ایسے لے لیں گے سب کو ہم کہیں گے کہ attention see کرے ایسا ہونا نہیں چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں اگر ہم ایک بھی جان بچا لیں تو آپ سوچیں کہ کیا نہیں کر سکتے اگر کوئی بندہ آپ سے شیئر کر رہا ہے اس بات کو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اب اس کی warning signs کیا ہوتی ہے warning signs آپ کو اس کے behavior سے ملتی ہے ان کے mood سے ملتی ہے یا ان کی باتوں سے ملتی ہے اب وہ کیا باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی وہ بات کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو مار دیں گے یا ہم بڑے ناومید ہیں یا ہم overburden ہیں ہم کہیں پھس چکے ہیں ہمیں اس طریقے سے جو نا ہمیں درد ساورہ ایک جو نا mental peace میرا ختم ہو گیا ہے جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تب آپ ان کو ضرور پن کریں ضرور ان کو pinpoint کریں ضرور ان سے بات کریں کہ آخر مسئلہ کیا ہے جب وہ کہیں کہ ہم depressed feel کر رہے ہیں جب وہ کہیں کہ ہمیں جو نا عجیب سی ہماری جو نا insult ہوئی ہے ہمیں humiliated feel کر رہے ہیں وہ عجیب سی ایک agitation میں ہو تب ہمیں ضرور ان سے بات کرنی چاہیے جب ان کا behavior آپ کو show کریں جب وہ کبھی کسی کو message کرتے ہیں good bye کا جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نا دل نہیں کر رہا جینے کا تب ہمیں ان سے اس بارے میں detail میں بات کرنی چاہیے مذہب کا کیا رول ہے suicide کے بارے میں کافی سارے مذہب ہیں ہر مذہب اس چیز کی منع کرتا ہے کہ ہمیں suicide نہیں کرنی چاہیے even آپ jewish لے لیں یہودی لے لیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ suicide کر رہا ہے تو ان کی جو ceremony ہوتی ہے جو last والے جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہے نا ان کے rituals کے حساب سے تو ان چیزوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی چیزیں مانی نہیں جاتی ہیں وہ کرنی نہیں چاہیے جو بندہ suicide کر رہا ہے اور رومان کے تلک church ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا you cannot kill yourself at any moment اگر آپ اپنے آپ کو مارتے ہو then you violate the command of the god buddhism کیا کہتا ہے buddhism کا تو fundamental ایک moral percept ہے کہ we cannot take anyone's life including yours تو ان میں ایک بہت بڑا ان کو جو نا گناہ مانا جاتا ہے اور ہندوزم میں کیا ہے ہندوزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ suicide کرتا ہے تو جیسے آپ نے سنا ہو گئے کہ ان کی آتوا کو شانتی نہیں ملتی اسلام میں suicide ایک بہت بڑا گناہ کی لیول سے دیکھا جاتا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم اپنی لائف خود سے نہیں لے سکتے کسی بھی condition میں تو آپ سوچیں کہ suicide کو کس طریقے سے لیا گیا ہے ہم کہتے ہیں the science is a psychiatrist ہم کہتے ہیں کہ suicide ایک بیماری ہے جس کا علاج ہونا چاہیے اب suicide کیسے ہم سکرین کریں ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی بندہ suicide کر رہا ہے ان کے اندر ideas develop ہوتے ہیں جب وہ ideas develop ہوتے ہیں تو وہ پھر plan بناتے ہیں ان کے جو نا ارادے دیکھتے ہیں ہم ان کے means اور ان کے پاس دیکھتے ہیں کوئی tool کوئی چیز ہے تو نہیں ایسی کوئی gun gun ہو گئی یا کوئی گھر میں poison ہو گیا تو ہم basically ان چیز کو دیکھنا شروع کر دیتے اور ان کا ارادہ کیا ہے کبھی کبھی لوگ ہمیں ڈیٹ بتا دیں کہ ہم اس ڈیٹ کو اپنے آپ کو ماریں گے اس ڈیٹ کا relation ہوتا ہے اس چیز سے کہ فلاں تاریخ کو میرا break up ہوا تھا جہاں فلاں تاریخ کو میرے جو نا جو میرا boyfriend تھا جو میری girlfriend تھا اس کی شادی ہوئی تھی تو اس تاریخ کو مجھے جو نا عجیب سے خیالات آتا ہے میں اپنے آپ کو مار دوں گا تو ہم ان دوران ویجیلینٹ رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس ہسٹری تو نہیں ہے سوسائیڈ اٹیم گی یہ بسیکلی سوسائیڈ رسک اس کے نہیں ہوتی ہے اس میں پانچ سوال ہوتے ہیں آئیڈیا ہوتا ہے پلان ہوتا ہے مینس ہوتا ہے انٹینڈ ان ہسٹری اگر اس کو ارمود انتری ہے تو ہم اس کو انوالنٹری ایڈمٹ کر سکتے ہیں تینک یو